اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھی امیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بل جانکل کو پریس کریں بیلکم بیٹو میرے چینل باجی پرمین ہیلتھی امیٹی ٹیس سے خوش شام دید آج کی اس ویڈیو میں میں جو کارامن اس کا لے کر آئی ہوں ہے بچے کی بدائش کی بعد پیٹ کا بڑھ جانا عورتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم حاملہ ہونے کے بعد جو ہے ہمارا بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد ہمارا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو ہر طرح کے جشاندے بناتی ہیں کیوے بناتی ہیں پیتی ہیں مگر ان کو فائدہ نہیں ہوتا آج میں جو آپ کو جشاندہ بنانا بتاؤں گی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا پیٹ جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا ہو جائے گا اور یہ کیوہ جب تک آپ پیٹے رہیں گے جب تک آپ کا پیٹ کم نہیں ہو جاتا تو یہ تجربے سے گزرنا اس کا آپ نے استعمال ضرور کرنا اس میں آپ نے سونف کا استعمال کرنا ہے سونف آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ نے کلر والی سونف نہیں لینی یہ آپ سونف دیکھ رہے ہیں اس کلر کے آپ نے سونف لینی ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ کلر والی کچھ چیز آپ نے نہیں لینی اور گھر میں لاکہ اس کو سافت طرح کر کے پھر آپ نے نسکے کو تیار کرنا ہے اس کے بعد لیتے ہیں سونٹ ادرکی سوکی ہوئی سونٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی یہ سونٹ ہے اور اس کا استعمال ہم کریں گے آج اس دوائی کے اندر اور یہ سونٹ جو ہے آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گی آپ گھر میں بھی اس کو سکا سکتے ہیں ادرک لے کر آئے اور اس کو تازہ ادرک اس کو آپ دھو کر سکا لیجئے گا تو یہ اس طرح کی آپ کے پاس سونٹ آ جائے گی اس کے بعد ملٹھی کا آپ نے استعمال کرنا ہے ملٹھی جو ہے یہ آپ کے پنسار کی دکان سے مل جائے گی یہ بہت اچھی ہے اور اس کو جب آپ بنانے لگے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اپنے ٹکڑے کرنے ہیں کونٹیٹی کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کتنی کونٹیٹی میں چیزیں ڈالنی ہیں حلدی کا آپ نے استعمال کرنا ہے میرے کہنے کے مطابق آپ نے ثابت حلدی لے کر اس کا پوٹر بنا کر رکھا ہوگا یہ وہ حلدی ہے جو میں نے پوٹر بنایا گھروں میں ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں چمچی لینا ہے اس کا جشاندہ بنائیں ایک گلاس پانی میں آپ نے پکا کر گرم گرم پینا ہے نہار مو بھی پی سکتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد یا ناشتہ کرنے کے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں یا شام کو چار بجے بھی آپ نے جشاندہ یہ پینا ہے اسی طرح ہی بنائیں اسی طرح استعمال کریں دو ٹیم بھی پی سکتے ہیں اگر آپ باز عورتوں کو ٹائم نہیں ملتا بچے ہیں چھوٹے نہیں بنا پاتی تو آپ ایک ٹیم بھی پیئیں مگر پیئیں ضرور دو تین مہینے لگاتا ہے اگر آپ پی لیتے ہیں تو آپ کا پیڑ کا نظام بھی ٹھیک دے گا اور آپ کے پیڑ میں کمی بھی آئے گی تو یہ کامیاب نسکہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا واک نہیں چھوڑنی جو لوگ واک نہیں کرتے ان کا پیڑ ویسے ہی بڑھتا رہتا ہے تو آپ نے واک نہیں چھوڑنی صبح شام واک کریں ویسے تو عورتیں کہتی ہم گھر میں کام کرتے ہیں ہماری واک ہو جاتی ہے مگر یہ واک نہیں کلاتی یہ آپ محنت کر رہی ہیں اور دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہی ہیں مگر جب ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ ہمیں واک کرنی ہے تو پھر وہی واک ہوتی ہے جو انسان گھر میں آستا چلتا ہے اس سے تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے اس کو واک آ جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ وزن اٹھا کر کام کر رہی ہیں تو یہ واک نہیں ہے آپ نے ریلیکس ہو کر واک کرنی ہے وہی واک اچھی ہوتی ہے اور وہی ہماری بیماریاں کو دور کرتی ہے میرے ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ نسکہ بڑا کامیابی دے گا اور بہت فائدہ مند ہے آج کی خوبصورت بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے عرض کی گئی صاف دل والے کون ہے فرمایا وہ متقی پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر فرمایا جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت کرے تو اپنے بہت سارا اپنے خیار رکھنا ہے اور میں نئے دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ عنہ کے بانے